جو مارکیڈ کے اندر آپ کو تین ہزار یا پینتی سو میٹر میں ٹائل ملتی ہے تو آپ اس سے عادی قیمت پر یہاں سے پرچیت کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے وہ بائی لوگ ٹائلیں نکار رہے ہیں ڈبوں کے اندر پیک ہے ماسٹر کی ٹائل ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنے پیسے کافی حد تک سیف کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی آج ہم پہنچے ہوئے ہیں جی ٹائلوں کی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو ٹائلیں جو ہیں وہ مارکیڈ سے تقریباً 50% آف پر ملتی ہیں یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فال سے ریٹ پر ملتی ہیں تو یہ ٹائلیں کہاں سے ملتی ہیں تو کیسے آتی ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور کون کون سے سائل کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں کے سامنے یہ سکارڈنگ کے پیس پڑے ہوئے ہیں تو یہ بڑی ٹائلوں سے ہی نکال کر رکھے ہوتے ہیں جیسا کہ جو بڑی ٹائلیں ٹوٹ جاتی ہیں یہ ڈیمج ہو جاتی ہیں کسی کا ہاف ٹوٹ گیا یا کوئی ڈیمج تھوڑی سی کناروں سے ہو گئی تو ان کو اٹھا کر سائیڈ سے ان کی سکارڈنگ وغیرہ نکال لیتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے ڈیمج ٹوٹی اٹھائے لیں یہ آپ کے سامنے ہے بلکل اسی طرح تو یہ جس جگہ پر ہم پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر تقریباً جو ٹائلوں کا سائز ہے وہ دو بائی دو سے ہی شروع ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ آپ کو کم ہی ٹائلیں ہوں گی جو آپ کو چھوٹے سائز کے اندر ملیں گی عموماً جو ٹائلیں ہیں یہاں پر یہ بڑے سائز کی ملتی ہیں لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی اور جگہ پر وزرڈ بھی کریں تو آپ کو دکھائیں کہ بڑے چھوٹے سائز کی ٹائلیں ڈیڑھ فٹ یا فٹ کے اندر اسی طرح کے کچھ حساب سے تو یہ آپ کے سامنے جو ٹائلیں ساری ہیں یہ آتی کچھ اس طرح سے یا تو یہ تھوڑی سی ڈیمج ہو جاتی ہیں جن کے کنارے یا ایجز وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں یا پھر جو نیا سٹاک آتا ہے یعنی کہ مارکٹ کے اندر جو نیا ٹرینڈ آتا ہے اس کی پرنٹنگ کے دوران جو تھوڑی بہت ہی تبدیلی ہو جاتی ہے یا تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ تھوڑا سا پرنٹ جو ہے وہ غلط نکل آتا ہے جس وجہ سے یہ ساری جو ٹائلیں وہ آ جاتی ہیں ادھر کیونکہ مارکٹ کے اندر جو ٹائل جاتی ہے وہ بلکل کلیر جاتی ہے کسی کسی کا اس کے اندر کوئی نوکوس وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم لہور کے اندر جا رہے ہیں تو ہمارے اردگیرد بہت جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو جو ٹائلیں ہیں وہ ہول سے ریٹ پر اور تقریبا مارکٹ سے 50% آف پر مل جاتی ہیں جیسا کہ اس جگہ پر ہے یہ بھی تقریبا لہور کے نزدیک ہی ہے لیکن یہ لہور سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں کیونکہ یہ بڑے سائز کی ٹائلیں ہیں تو یہ پرچیز کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پر جب بھی آپ آئیں آپ کو اپنے پمائش کے حساب سے اپنے ٹائلیں پرچیز کرنی ہے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ وہ آپ کے سامنے یہ بھائی وہ ڈبے مال اترا ہی ہے تو وہ ڈبے کھول کر ہر ٹائل کے ساتھ ساتھ جو اس کے ٹائل میچ کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ان کو ترتیب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جوڑنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کو یہ ایڈیا پتا چل جائے گا کہ کون سی ٹائلیں کتنی کونٹیٹی میں پڑی ہیں اور کون سی کتنی میں پڑی ہیں پھر اگر آپ جب پرچیز کرنے جائیں اگر آپ کے فرمائش تھوڑی ہے یا آپ کو چھوٹے فرمائنے کے حساب سے ٹائلیں مگرہ چاہییں جیسا کہ ہم کمرے کا فلور کہہ لیں یا کیچن کا کہہ لیں یا کسی اور جگہ پر اگر آپ کو بات وگادر کا حد تک کہہ لیں کہ آپ کو ٹائلیں چاہییں تو آپ بہ آسانی جو مارکیڑ کے اندر آپ کو تین ہزار یا پین تیس سو میٹر میں ٹائل ملتی ہے تو آپ اس سے عادی قیمت پر یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ ٹائلیں بھی کلیئر ہوتی ہیں یہاں اگر آپ کو کچھ ٹائلیں ڈیمج لگیں یا آپ کو محسوس ہو کہ یہ ٹائلیں اچھی نہیں تو آپ ان کو نکال کے یہاں پر رکھ دیں آپ کو جو اچھی لگیں اگر آپ کی جو پرمائشیں اس حساب سے پوری ہیں تو آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے وہ بھائی لوگ ٹائلیں نکال رہے ہیں ڈبوں کے اندر پیک ہے ماسٹر کی ٹائل ہے ماسٹر سارا میگ کی کچھ اور بھی برینڈ ہوں گے یہ ماسٹر کے فیلحال یہاں پر ہمیں نظر آئے ہیں تو یہ ٹائلیں کو الگ الگ کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے کوشش کیا کریں کہ بجائے کہ آپ مارکیٹ سے زیادہ پیسے بھرنے کے آپ ہالسیل ریٹیلر سے پرچیز کیا کریں تاکہ آپ کے جو پیسے بھوگی بچ جائیں گے اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنے پیسے کافی حد تک سیف کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر آپ کو جو ٹائلیں ہیں وہ کم چاہیے اور اچھی چاہیے تو آپ ایسی جگہیں جہاں پر اس طرح کا مال جسے بی پیر مال کہہ لیں وہ آتا ہو تو وہاں سے آپ ٹائلیں جو ہیں وہ پرچیز کریں اس سے کافی حد تک آپ کی جو پیسے ہیں وہ بچ جاتے ہیں کی ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ